تو کیا کرو کہ جب نماز پڑھو مثلت تو نماز کے اندر یہ دو سوچ یہ جھاڑ کرو دو چیز سامنے ندر آ رہی ہے دو چیزوں ندر آ رہی ہے اس کے پاس پیچھے اللہ سبارک و تعالیٰ ہی پہ تو جلوہ ہے دن ندر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے سورج کہاں سے آگئے سورج نے روشنی کہاں سے آگئے کس نے پیدا کرتی دو چیز دیکھو گے اس کے پیچھے ایک اللہ ہی کا جلوہ ندر آئے گا ہر جگہ ہر چیز ہر چیز میں یہ تو کائنات جتنی بھی ہے جس میں سے ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تجلی ندر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ندر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ دیکھنے والی ہاتھ بنا دے اپنی رحمت سے ہماری کہ جو اس جلوے کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی سے تو یہ آئی ہے کہ بظاہر پردہ ہے ایک پردہ ہے لیکن وہ پردہ ایسا ہے کہ جیسے نہیں ہے کیونکہ اس کے جلووں کے نشان اس کی تجلیات کے علامتیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں لہذا جہاں کہیں نماز پڑھو یا جاں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ دیکھو جس ماحول میں کر رہے ہو وہاں پر جو چیز زیادر آ رہی ہے اس کے پیچھے لبائیں اس کے پیچھے لبائیں دن کی روشنی ہے اللہ تعالیٰ راب کی تاریخی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ جلو جللیل اپن نہاری ہوئی جلو نہار اپن لائی بھرمت بھی اسی کی پیدا کی ہوئی اور روشنی بھی اسی کی پیدا کی ہوئی تو اس طرف ساتھ یعان کر کے پڑھو گے تو یہ بات حاصل ہو جائے اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مقام ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی دن حاصل ہو جائے گا تمہیں پہلے جنہ جلو جائے گا کمال تک مہت جاؤ گے احطان کے کمال ارے کوئی تھوڑی مشک کرنی پڑھتی ہے لیکن اس طرف چلو تو صحیح اس طرف اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی تو کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے راقتے پر چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفتہ 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 پہنچا دیتے ہیں بالوقات دیر لگ جاتی ہے لگنے دو دیر لگتی ہے تو لگنے دو وہ بھی اب من جانب اللہ ہے لیکن چلو تو صحیح قدم تو بڑھاؤ اور اور اس بات کا ہے تمام کرو کہ اللہ جللہ جللہ لگت کی عبادت لیے چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا تلاوت کی شکل میں ہو یا ذکر کی شکل میں ہو یا کسی بھی شورت میں ہو جب جاؤں گا تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر جاؤں گا اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو انی بچہ توجہ لیلذی فتر سموات والارض حنیف ومعانہ والفتر کی اور کوشش کرو کہ اس طرح دل میں تصور جمعو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تصور جمعنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے جب جمعنے کی کوشش کرو گے تو پھر جہن کوئی موج آئے کی خیالات کی وہ بھٹکا کے لے جائیں دوسری طرف لیکن جب طرف تو ہو جائے پھر واپس آ جاؤ اور پھر اس سے سب مرکو چادل کر لو پھر آ جائے پھر بھٹک جاؤ پھر آ جاؤ یہ بھٹکنا اور واپس آنا بھٹکنا اور واپس آنا یہ سلسلت چلے گا شروع لیکن اگر تم ثابت قدم رہے تو یہ بھٹکنا کم ہو جائے گا اور واپس آنا زیادہ ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی سبنا ہے اور بھائی اس کے لئے یہ رمضان مبارس کا مہینہ اس مشکل یہ بہترین ہے یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لئے جیسے میں بہلے حل کر رہا تھا کہ غافل انسان کو جو غفلتوں میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ذگر اس کی یاد سے محروم ہے اللہ تعالیٰ زبردستی پکڑ کے کھیج سے بلا لیتے ہیں کہ چل آہ کہاں باگا جا رہا ہے اور آگر میرے میرے ذکر میں میرے یاد میں کچھ مطبول ہو جائے یہ زبردستی پکڑ کے جارہ مہینے جو ہم لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں دنیا کی رندوں میں تو رمضان کے ویرے میں اللہ تعالیٰ نے جسے پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے زبردستی بلا لیا آپ کہاں جا رہے ہیں اور روضہ رکھوا دیا روضہ رکھوا دیا رات کو اس نماز میں کھڑا کر دیا کہ جسے جانا لمبی نماز تارے سال نہیں ہوں تارے سال نہیں اور توفیق ایسی عطا فرما دی کہ جو لوگ پانچ وقت مسجد میں جانے سے کتر آتے ہیں گھبر آتے ہیں نہیں جاتے معلوم با ترابی بکھڑ رہے ہیں لگتے ہیں بیس رکھڑ ہیں پوری بڑھ رہے ہیں توفیق بھی اور ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی درجات بلند فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب چیز رکھی ہے ترابی یہ عجیب چیز یہ ہے کہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رمضان کی راتوں میں چالیس مقامات پرک مزید عطا فرمائیں چالیس مقامات پرک مزید عطا فرمائیں کیا معنی کہ بندہ اپنے اللہ سے کسی بھی وقت اتنا زیادہ قریب ننی ہوتا جتنا سجدے میں ہوتا حضیث کے الفاظ ہیں کہ سب زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا بندے کو یہ حاصل ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب زیادہ قریب سبحان اللہ پیشانی ٹھیکی ہوئی ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اپنا سارا وجود بندہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو مٹا دیا ہے اور پیشانی اس بارگاہ میں ٹیک بھی ہے تو یہ ہے بڑا ہی قرب کا اعلیٰ مقام اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے فرمایا ہے سورہ حقرہ میں وہ اب پیار سے وہ حقیقیانہ جملہ ہے کہ سجدہ کرو اب میرے پاس آجاؤ سجدہ کرو میرے پاس آجاؤ میرے قریب آجاؤ تو قرب کا اعلیٰ کریم مقام ہے جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے سجدے میں اور ہر رکت میں دو سجدے ہر رکت میں دو سجدے ہوتا ہے نا تو بیس رکتوں میں کتنے سجدے چالیس سجدے تو اللہ تعالیٰ نے چالیس مقامات قرب اپنے فضل و کرم ہر مسلمان کو عطا فرمائے ہیں رمضان میں تحترابی کے ذریعے تو چالیس روز چالیس پوائنٹ قرب کے حاصل ہو رہے ہیں تو جب رمضان پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کتنے قریب بلات چکے ہوں گے اس لئے رمضان کا مہینہ کسی بھی نیک کام کے لئے کسی بھی نیک کام کے آغاز کے لئے اور اس کی مشق کے لئے بہترین زمانہ ہے تو اگر یہ مشق احطان کی رمضان کے مہینے میں سروع کی جائے جو رکھائی گیا ہے انسان کو غفلت سے نکال کر اپنے جانب کو توجہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بنایا ہے تو پھر اس میں یہ مشق